موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیو وید خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی مزمان ربینہ الوی حکومت اور اپوزیشن کا مساق معیشت پر لاح عمل تے وزیراعظم امران خان نے اپوزیشن کی مساق معیشت کی پیشکش قبول کر لی مساق معیشت پر وزیراعظم خود رابطہ کریں اپوزیشن نے شرط آئید کر دی اسپیکر قومی سیملی اصد قیسر اور وزیراعظم امران خان کی ملاقات چیلنجز سے نمٹنے کے لئے مساق معیشت پر خصوصی کمیٹی بنانے پر اتفاق آرمی چیف کا بیرالاقمامی اشراقیت حمایت اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کا عظم بہتر سیکیورٹی کے نتیجے میں پاکستان میں غیر ملکی سہمارکاری آئے گی آرمی چیف انہی سب پر ہم تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ خالص کی طرح موجود ہے السلام علیکم سلام علیکم نزاز شریف الحمدللہ فرم صاحب یہ جو مساق معیشت پر لاحے عمل تیہ ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں مساق معیشت کس حد تک ممکن ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پاڑ رہی ہے بجٹ اچھا ہے تو اس کی ضرورت نہیں بورا ہے تو ابھی اس کی ضرورت نہیں تو پہلے تو یہ تیہ کیا جائے کہ یہ بجٹ سچ میں اچھا ہے پھر بات کر لیا ہے اور اگر یہ تیہ کر لیا جائے یا سمجھ لیا جائے کہ بجٹ عوام دشمن ہے تو اس میں ساق کے کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ گویا ایک ایسی گویا دلوار کے دھار پہ بیٹھی ہوئے دونوں پارٹی کہ یہ بات تیہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے آپ کا بجٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بجٹ بیرونی پاورس کے دباؤ کا بجٹ ہے یہ بھی تیہ ہے کہ یہ بجٹ آپ کی مجبوری کا بجٹ ہے یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نتیجہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان جیسے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سخترین آدمی نے پہلی بار اندیہ دیا اپنے لوگوں کو کہ آپ اپوزیشن سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں میری ذاتی رائے اب بھی یہ ہے کہ عمران خان جس مزاج کے آدمی ہے آپ یقین کریں کہ مصاف کے سائن ہونے کے دوسرے دن ہی اس سے واپس پلڑ جائے ہیں وہ یوٹن کے ماہر ہیں اور ہر چیز جو وہ کہتے ہیں بلکل اس کا الٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایک میری اپنی ذاتی رائے اب رہاں ملک کے لیے ٹھیک حقیقت یہ ہے کہ ملک جس کرائیسس سے گزر رہا ہے اس میں اس قسم کی تفریق یا اس قسم کے اختلافات ملک کو نقصان پہنچائیں گے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کر بجٹ میں تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ اس کو تیہ کر لیں ٹھیک ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حسد عمر صاحب نے شاید کل یا پرسو پرسو شاید بیان دیا ایک دو دوز پہلے جو اخبار میں میں نے پڑھا اخبارات میں جو جی وہ یہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں لیکن ان ڈائریکٹ بہت سارے ٹیکسس پہ اور حکومت کے جو بجٹ پالیسی ہے اس پر اختلاف کیا اختلاف کیا اچھے یہ بہت اہم ہے کیونکہ ان کا اختلاف جو ہے دو حیثیت سے اہم ایک تو یہ کہ وہ دستراس رہ چکے ہیں دوسری بات یہ کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ بھی بہت سخت اور ایماندار سمجھے جاتے ہیں ایسی صورت میں جب انہوں نے اختلاف کیا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب رہا ہوگا یہ بات تیہ ہے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے دشواریاں بڑھائے گا یہ تیہ ہے یہ بھی تیہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان کا جو خاص سٹائل ہے آمرانہ وہ بہت زیادہ سختی کریں گے اور جس کا اندیا دیا ہے انہوں نے اور ان سختی کا نقصان یہ ہوگا کہ اس میں بڑے لوگ کوئی بھی اس دباؤ میں نہیں آئے گے عام لوگ جو ہے اس میں پستے چلے جائیں گے چاہے وہ بینک کا معاملہ ہو چاہے وہ ٹیکس کا معاملہ ہو چاہے وہ ایف بی آر کا معاملہ ہو پادمی صاحب جیسے ہم مساقہ معیشت پر اگر ہم فوکس کر رکھیں تو جیسے ہی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مساقہ معیشت پر خصوصی کمیٹی بنانے کا جو ایک اتفاق مطلب آپس میں ہے تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپوزیشن نے شرط بھی رکھ دی ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ خود رابطہ کریں اور اس طرح تو آپ اس میں کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ رابطہ کریں گے وہ اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ عمران خان جو بندے بھیجیں گے وہ واپس پلٹ جائیں گے ان کے فیصلے کے بعد اسی لیے شاید اپوزیشن نے سنجیدگی سے یہ سوچا ہے کہ اگر عمران خان سامنے بیٹھیں تو شاید وہ ان کو کنونس کرتے ہیں میرا خیال عمران خان نہیں بیٹھیں گے بہت زدی آدمی حد سے زیادہ سٹبن ہیں اور وہ کسی طور سے زرداری صاحب یا شہباز شریف اجیے اس میں جو سب سے ماتدی لازمی ہے پنجاب کے حوالے سے وہاں شہباز شریف شہباز شریف کے بارے میں عام روایت بھی یہی ہے کہ وہ نرم مزاج کے آدمی ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اتنے ہی اچھے تعلقات ہیں جتنے پولیٹیشن سے پنجاب میں انہوں نے طویل عرصے کام کیا وزیراعالہ رہے اور انہوں نے بہت کام کیا لیکن وہ اور چودی نصار صاحب جو اس وقت پاور میں نہیں ہیں یہ دونوں ہمیشہ درمیان میں یعنی سالسی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں شہباز شریف کو آسانیہ بھی نواز شریف سے زیادہ ملی ہوئی ہیں دیکھیں اس وقت آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دو الگ الگ باتیں ہیں چونکہ ظاہر ہے میڈیا اس وقت بلکل آپ سمجھئے ایسے رخ پہ جارہاں جہاں ڈائلاؤگ یا جہاں کوئی اعتدال نہیں دونوں طرف سے انتہا پسند یعنی ایک طرف سے تحریک انصاف جتنے بھی کارٹون جتنی بھی بدتمیزی جتنی بھی بےہودگی کر سکتی وہ کرتی پی ایم ایل این اور زرداری کے لیے اسی طرح پی 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 اور پی ایم ایل ایل بھی جو سخت جملے استعمال کرتے ہیں وزیراعظم کے لیے تو اعتدال تو آپ کے ہاں بلکل سرے سے ختم ہو گیا اب رہا یہ کہ میں نے آپ سے پہلے کیا کہا کہ اگر تو یہ بجٹ عوام دوست ہے تو جگڑا ختم عوام دشمن ہے تو سالس نہیں ہونا چاہیے تو اس میں صرف بیچ کی ایک صورت یہ ہے کہ ظاہر ہے اس طرح لٹکا تو نہیں رکھا جا سکتا بہتر یہ ہے کہ کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول پہ جس میں خیال یہ رکھا جائے کہ اس بجٹ سے عام آدمی کو کتنا یعنی ریلیف مل سکتا ہے دیکھیں نا یہ بجٹ آپ کا تو ہی نہیں آئی ایم ایف کے شرائق پہ آپ بنا رہے ہیں کیا آپ بجلی پچاس کی جگہ پندرہ پرسن لگن لگائیں گے نا پندرہ پرسن آپ چورانوے فیصد گیس کی جگہ سینتالیس فیصد کر دیں گے اسی طرح آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ مختلف قسم سمجھئے آپ روند رہے ہیں عوام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ایف بی آر کہتا ہے جی ٹیکس نہیں مل رہے ہیں یہ بالکل یعنی آپ سمجھے کہ کیا کہا جائے افسوسناک ہے چونکہ عام لوگوں کو شعور نہیں ارے بھائی ٹیکس تو آپ جب لیں گے نا جب آپ ٹیکس انڈائریکٹ نہیں لے رہے ہیں آپ تو انڈائریکٹ ٹیکس پوری مارکٹ سے روزانہ بیس سے لے کے چالیس فیصد مختلف بہانوں سے آپ لیے چلے جا رہے ہیں اس کو یعنی آپ کمال آب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائلر نہیں ہے ہمارے پاس فائلر ہوگا تو آپ کا ٹیکس کم ہو جائے گا کیوں جس دن فائلر ہوگا وہ یہ کہیں گے جی ایسٹی ختم کر دیا آپ ٹیکس لے رہے ہیں مجھ سے تو آپ صحیح معنوں میں اسی لیے فائلر نہیں بناتے تھے کہ آپ طویل عرصے سے چوریز کے انداز سے ٹیکس لیتے ہیں یعنی آپ ٹیلی فون کا کارڈ خریدنے جائے تو پچیس پرسند آپ سامان خریدنے جائے تو پندرہ پرسند دوائیں خریدنے جائے تو اتنا پرسند پٹرول میں اور گیس میں اور بجلی میں جو اگر آپ کبھی اس کی لسٹ پڑھیں ٹیکسز کی تو اس میں وہ وہ ٹیکسز ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں بنگلہ دیش سیل آپ کا ٹیکس ہے ڈیم بنانے کا ٹیکس ہے پتہ نہیں کہاں گلگت کا ٹیکس ہے یعنی اس قسم کی چیزیں ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ خفیہ اسی طرح بینک کی جو فیس ہے آپ سیونگ اکانڈ میں جمع کرتی ہیں ہر دن پیسے کٹ جاتے ہیں یہ پانچ روپے اس کے کٹ گئے دس اس کے کٹ گئے پچیس اس کے کٹ گئے اور سرویس اگر بینک کی آپ دیکھئے تو اٹھارہنی صدی میں بھی بینک کی اس سے اچھی سرویس ہوگی جو پاکستان میں سب سے اچھی سرویس سمجھے آتی تو اس لیے یہ مساق جو ہے اہم ہے میں سمجھتا ہوں اچھا جیسے تو خیر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ شیخ رشید صاحب اور فواد چودی صاحب کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیتے لیکن جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عاصف علی زرداری صاحب اور جو شہباز شریف ہے وہ مساق معیشت کے لیے تیار بیٹھیں تو ان کی بات پر یہ کیا مقصد ہے یہ تیار ہوں گے کیونکہ دیکھیں ہے کیا شہباز شریف صاحب بھی فسے ہوئے ہیں زرداری صاحب بھی فسے ہوئے ہیں اچھا پاکستان میں سیاستدانوں کو جو مجبور کیا جاتا ہے وہ ان کی اپنی حرکتوں کی ویسے کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں بہت سارے ابھی میاز وہ آپ نے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہماری حکومت کے پاس لوگوں کے وہ وہ ریکارڈ ہیں جو اس سے پہلے کی حکومت کے پاس نہیں تھے یہ کہہ چکے ہیں وہ اچھا تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے دس بیس پچاس کام میں ملوث کیا چاہا نہ بھی ملوث ہوں تو دیکھیں بالکل سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ صاحب یہ بریج بننا ہے پانچ کورڑ کا آپ نے ٹینڈر دے دیا پانچ کورڑ کا میری حکومت آئی میں کہتا ہوں نہیں صاحب یہ غلط ہے تین کورڑ میں بنا اچھا کیسے آپ ثابت کریں گے کہ پانچ اور تین میں تو اس قسم کے الزامات یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جو میٹرو کا ہے پنجاب کے حوالے سے اس سے پختون خواہ میں عمران خان نے تمام دعووں کے باوجود آج تک نہیں بنایا نہ نیب کو خبر ہے نہ کیوں آر ادارہ پکڑ اس پہ کوئی ایک حرف بولنے کے لیے تینکلان صاحب اس پہ بات نہ کریں آپ خدا یعنی جو بجٹ تھا اس بجٹ سے تین گناہ بڑھا دیا گیا لیکن آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا ایک لفظ کا تو یہ پورا ملک آپ دیکھیں یہ ہم لوگ سمجھے سیاسی تحریک وغیرہ ایک پورا سمجھے ڈرامے چل رہے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں لے آتے ہیں جس کو نہیں چاہتے نہیں لے آتے تو اس وقت شہباز شریف اور زرداری صاحب فسے ہوئے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ کر لیں لیکن میں آپ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زرداری شہباز کا مسئلہ نہیں اس میں آپ کو لینا پڑے گا بلاول اور مریم کو کیونکہ آنے والی قیادت آنے والا وقت جو ہے وہ نہ زرداری صاحب کا نہ شہباز شریف تو آپ کے خیال میں یہ دونوں جن کے آپ نے نام لیے مریم صاحبہ ہو گئیں اور بلاول صاحب ہو گئے تو کس طرح لگتا ہے آپ کو کہ وہ سوچتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیا سوچ سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سوچ ان سے زیادہ پروگریسیو اور ان سے زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ وہ ابھی ان کے دامن آلودہ نہیں ہوئے ہیں دیکھیں انہوں نے کوئی مال نہیں کمایا ہے کوئی چکر وازی نہیں کی ہے کوئی طویل پولٹیکل ایرہ نہیں رہا ہے کوئی ٹھیکے داری نہیں ہوئی ہے بلاول فریش ہیں مریم گھرہلو خاتون ہیں جو اتفاق سے پولٹیکس اس کو کنٹینیو کریں گے آفرک کے لئے کہا جا رہا ہے ناظرین آپ ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی جی فابی صاحب اب ہم بریک سے پہلے مریم نواز اور بلاول بھٹو صاحب کے بارے ہم یہ کہہ رہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے مشورہ لیا جائے کیونکہ وہی وہ لوگ ہیں جنہیں آئندہ دس پندرہ بیس سال پولٹیکس میں رہنا ہے ٹھیک ہے زرزاری صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں یعنی مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن ظاہر ہے وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے یہی حال شہواز شریف کا شہواز شریف شاید اس لیے کوشش میں لگیں کہ حمدہ شریف کے حوالے سے کچھ ریایت مل جائے ان کو صحیح کیونکہ آپ کو پتا حمدہ شریف بھی جیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ معاملہ کافی گھمبیر ہے جب پھر دیکھیں عمران خان اور ان کی پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ذرا سا بھی الزام تراشی اور گالم گلوج میں پرہید نہیں کرتے انہوں نے ایناروں کے حوالے سے شردوس آشقاوان اور اپنے شیخ رشید فواد چودری یہ عمران خان ایک نہیں دس مہینے میں ایک سو بار اسمبلی اور اسمبلی کے باہر انہوں نے کہا کہ پی ایم ایلین اور پی 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 والے ایناروں مانگ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے اچھا بہت سے لوگوں نے کہا بھئی نام بتائیے کون مانگ رہا ہے عمران خان بھئی ظاہرہ جھوٹ بول رہا ہے تو نام بھی نہیں بتا سکتے ہر بار یہی کرتے شاید اسی حوالے سے زرداری صاحب نے پوچھا کہ بھئی آٹھ سال تین مہینوں سے ایناروں نہیں مانگا تو اب کیوں مانگوں گا تو اب اس حالات میں اتنے تناؤں میں اتنے اختلافات میں ایک طرف عمران خان دونوں کو ببانگ دہل چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف کیسے مساق کریں گے ان کے ساتھ اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر سینی تذیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے تاہر حسن صاحب اسلام علیکم تاہر صاحب علیکم سلام جی مزاج شریف جی تاہر صاحب کسی سے کہیں گے آپ یہ حکومت اور جو آپوزیشن کا مساق معیشت پر لاح عمل تیہ کیا گیا ہے اور جس پر وزیراعظمان خان نے آپوزیشن کی مساق معیشت کی پیشکش کو بھی قبول کر لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آسیف علی زرداری بھی جو ہے وہ آپوزیشن کی طرح وزیراعظم سے مساق حوالے اس کے حوالے سے موقف جاننا چاہتے ہیں مساق معیشت سے مطالق تو آپ کس طرح سے دے رہے ہیں اس سے کیا مراد سمجھی جائے دیکھئے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ پرائیم نیسٹر عمران سان کی سطح پہ کافی کنٹیوجن موجود ہے اس کے پہلے وہ بہت سخت سٹینڈ لیے ہوئے تھے اور بار بار اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اپوزیشن کا کوئی بھی پوائنٹ آفیو مانا نہ جائے پھر اچانک انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کا پوائنٹ آفیو ماننے کا فیصلہ کر لیا اور یقیناً ظاہر ہے کہ وہ کسی نے مشورہ دیا ہوگا ان کو اس کی بنیاد سے فیصلہ کیا انہوں نے اور کمیشن بنایا اور پھر کمیشن میں جن لوگوں وہ رکھا وہ اس سے بالکل کلیر ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ان کی اپنی ذاتی وہ نہیں تھی رہے اور یہ یقیناً کوئی ان کو مشورہ دیا گیا اس کی بنیاد سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس لئے کہ جسے کمیشن میں کا ہیڈ شخص کو لگائے گیا ہے وہ کنتائی جو ہے وہ ناکام شخص تھا کلاچی آپریشن میں اس نے جس طریقے سے زیادتی کی اور لوگوں کو تنج کیا اور پریشان کیا اور اس کے زمانے میں جو لوگوں کے یہاں پر سکلہام ہوا شیعاتی بنیاد سے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اسی اچھا نئی میتج گیا اور پھر آج کے بعد جو مریم جو ہے نواز شریف نے جو بات کی ہے اور جو انہوں نے بالکل کلیر کٹ کہہ دیا کہ ہم ان کو کوئی ایناروں نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو جی تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل انہوں نے ایک الگ اسٹینڈ لے لیا ہے اپنا اور پیپس پارٹی پہلے ہی کہہ چکی ہے تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک جوائنٹ منٹر کی طرف جا رہی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود اپنے مسائل جو ہے وہ خود بڑا بڑا کے یہاں تک لیا ہے ٹھیک وہ دیکھئے ان کے اپنے وزراء جو ہے انہوں نے ماحول کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ ایوان میں جا سکے پرائم منسٹر پھر بعد میں میڈیا میں اس قابل انہوں نے نہیں بنایا کہ وہ میڈیا میں بیٹھ کے ان کی کریڈی بلیٹی بن سکے ٹھیک ہے تقریریں کنے کے باوجود پرائم منسٹر کی بات کو نیشنل لیویل پہ آن نہیں کیے جا رہا اس کو آنر نہیں دے جا رہا اس کو اسپیکٹ نہیں دی جا رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ ٹھیک فورٹ ٹائٹ کا مسئلہ ہے اور یہ ابھی جھگڑے اور بڑھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس چیزوں کو ہینڈل کر پائیں گے ٹھیک ہے دوسری جانب تائر حسل صاحب جسا سے آصف علی زرداری صاحب کے بقول کے مساقی معیشت پر دیگر جماعتوں سے بھی وہ بات چیت کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہے وہ ان کے ساتھ کون کون سی جماعتیں ان کے ساتھ ہوں گے دیکھیں ان کی حامی ہوں گے آپ جبکہ یہ بات بلکل ثابت ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ یا ان کا بجٹ یا ان کا سٹینڈ یا ان کی اکنومس پالیسی فیل ہو گئی ہے تو اس سٹینڈ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی پولٹیکل فورس ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیٹ کرے گی یا ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے گی کامیاب کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے چلتی ہیں پی ایم ایل این اور پی ایس پارٹی دو بڑی جماعتیں آن بورڈ ہیں ایک ایجنڈے پر ہیں اس کے بعد مذہبی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں جی جی اب عمران خان اور ان کے جو ایلائز ہیں ان میں اتنا کوئی وہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل اسٹینڈ کہ وہ اس اپوزیشن کو روک سکیں یا اس سے نگوشیٹ کر کے معاملے کو ڈیپیوز کر سکیں اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات جو ہیں وہ اسی اور ڈائریکشن میں لے جائے جا رہے ہیں تاکہ بالکل کوئی ایسی طرح کی سکویشن پیدا ہو جائے کہ ستتر والا معاملات بحال ہو جائیں اور پھر کوئی اور جو ہے بالکل اس طریقے کا کوئی ایکشن لیے جائے تاہیر حسن صاحب اسلام علیکم خارف فاطمی عرض کر رہا ہوں سر جی والیکم سلام کیسے ہیں فاطمی صاحب الحمدللہ عجب میرا سوال یہ کہ مساق معیشت پہ ہو جائے آپس میں اتفاق یا نہ ہو آپ یہ بتائیں کہ عوام کو اس سے کیا حاصل ہوگا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ ہے اور جو اس کی کنڈیشن ہیں اور جو اس پہ ٹیکسز اور چیزیں لگائی گئی ہیں اگر کہ یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا نہیں ہے تو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ ان کو نگوشیٹ کر کے اور ان پہ آگے چیزیں معاملات کرتے کی لیکن اگر یہ معاملہ ادھر سے آیا ہے اور یہ کمیٹیڈ ہیں اور یہ بات کو تہہ کر چکے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میساق سے معیشت اور کسی خصم کی کوئی ہونے کی گنجائی نہیں ہے کیونکہ نہ گورنمنٹ ہٹے گی اپنے سٹینڈ سے اور نہ اپوزیشن اپنے سٹینڈ سے ہٹے گی چیزیں جو ہیں وہ بالکل سٹینڈ سٹل رہیں گی اور عمران خان صاحب اس طرح کے معاملات تہہ کرنے کی ابھی ان کو عادت نہیں ہوئی لہذا وہ بھی یہ چائیں گے کہ میری جو تو اس بحث کی ضرورت کیا ہے اور اگر یہ برا ہے تو میساق کر کے عوام کو اور ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ اگر یہ برا ہے تو کیوں میساق ہو اور اگر یہ اچھا ہے تو میساق میں پابندی کیا لگ رہی ہے آپس میں اختلاص کیوں ہو رہا ہے دیکھ اچھا انہیں کی وجہ تو کوئی نہیں نظر آتی اس لیے کہ کل عصد عمر صاحب نے جو صادق فائنس منسٹر نے کھڑے ہو کے جس طرح بجٹ کا جو ہے وہ کوس مارٹم کیا ہے وہ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ خود ان کی پارٹی اس بجٹ کو ایکشپ کرنے جس میں اب سانس لینے کی بھی سکت نہیں ہے اور جو اس بجٹ کو بلکل بھی یعنی اس خابل بھی نہیں ہے کہ اس بجٹ کے ساتھ چل سکے تو وہ تو پھر بہت مشکل صورتحال ہے اور اس مشکل صورتحال میں ظاہر ہے کہ تمام گورنمنٹ اور تمام جو منسٹرز ہیں وہ ہاوٹ آف ٹی ٹی آئی ہیں سوائے ایک دو کے اور جو ایک دو باقی بھی بچے ہیں ان کا کوئی بجٹ کوئی میرا خالی ہے کہ کچھ کنسل بھی نہیں کیا گیا اور آپ صورتحال یہ کہ اصد عمر صاحب میں کھڑے ہو کے بجٹ کو جس طرح سے پوست ماڈم کیا ہے اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بجٹ کچھ سکتر بجٹ ہے یا اس پہ آگے بات بھر سکتی ایک اور چیز آپ نے آئی ایم ایف کا کہا تو باقاعدہ جو اخبارات کی خبر ہے اس کے حوالے سے کافی حد تک انہوں نے کمپرومائز کیا ہے جیسے 94 فیصد گیس کی جگہ انہوں نے کہا اس کا آدھا کر لیا جائے پچاس فیصد الیکٹرک پہ انہوں نے کہا پندرہ گویا بیس پچیس تک اس پہ بھی آ جائے ہیں اسی طرح انٹریس ریٹ پہ کہا ہے اسی طرح یہ جو فورن ایکشنج کے حوالے سے کہا تو یہ تو تیہ بات ہے کہ بجٹ آپ کا بغیر آئی ایم ایف کی جو بڑی ساری پریشانیاں اس سے جان چھوڑا دیں اس کے علاوہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جان چھوڑ جائے زرداری صاحب کی لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عوام کی جان چھوٹے کی یہ آپ بتائیں مجھے دیکھئے میں ایک بات کروں ہم اس ملک میں کسی معاملے کو روک سکیں یا کسی جو ہے پروٹس کو روک سکیں تو اب اگر یہ اس سٹیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں حکومت یا ان کے دوست ہیں تو وہ پھر بہت خطرناز صورتحال استیار کر لے گا اور ان کو بہت زیادہ اس بات کو زد بنانے بجائے لوگوں کو ریلیو دینے کی بات کر نا کی اس لئے دیکھیں آؤٹ 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 دوسری طرف چلے جائیں گے آپ روانڈا اور چارڈ بنانے میں اگر انٹرسٹڈ ہیں تو بنائیے لیکن اس انقلاب سے نمبر نے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے اگر آپ سے جاتے جاتے ایک سوال کریں کہ نئی قیادت ہے تو آپ ان کو کس طرح سے آگے دیکھ رہے ہیں ان کی سوچ میں آپ ان لوگوں سے لوگوں کو نواز شریف صاحب ہیں زرداری ہیں یا اور حضر امان ہیں جماعت اسلامی ہیں آپ ان لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں جب آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو نئی خیادت آئے گی جب نئی خیادت آئے گی تو اس کو سمجھنے ہے اس کو ڈلیور کرنے کا ٹائم فریم چاہیے تو ان کے خیال میں اگر وہ ٹائم لے لیں گے اور ان کو ٹائم مل جائے گا یہ خوش پہنی ہے اس لیے کہ لوگوں کی جیب میں نہ پیسہ ہے نہ لوگوں کے کچن میں کھانے کا سمان ہے جب بجلی نہیں ہوگی گی اور لوگ سڑکوں پہ مارے بلکل صحیح آپ نے سن لیا ان کی بات ہیں یہ میں بھی کہا دیکھیں میرا تو صرف ایک پوائنٹ ہے مجھے اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں کہ مساق ہوگا یا نہیں ہو مجھے تو یہ انٹریسٹ ہے کہ کیا عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں مہگائی اس انتہا پہ پہنچ گئی بلکہ آپ ہسیں گے ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر خزانہ سے کہا جائے پندرہ بیس ہزار میں مجھے ایک بجٹ بنا کے کچھن کا دے دیں وہ تاکہ ہم وہی بجٹ ہر گھر میں تاویس کے طور پہ بجوا دیں کہ اسے پڑھیں اور اس کے سواب سواب صاحب نے کہا کہ عوام کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے چیزیں یعنی کسی زمانے میں لوگ کرتے تھے میاں دال روٹی کھا گزارا ہو جائے گا جی دال روٹی ہے یاشی ہے یعنی وہ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے سوائی یہ تو تیہ ہے کہ اگر اپوزیشن بہت سنجیدہ ہے تو اسے صرف ایک پوائنٹ پہ سخت ہو جانا چاہی یہ رویہ کہ جناب اس میں عوام پہ کیا ریلیف دے رہے ہیں اگر تو انہوں نے درمیان میں کمپرومائز کر لیا تو یہ بھی حکومت تو خیر ماری جائے گی حکومت سے جس طرح نفرت بڑھے یہ ملک وہ تو بڑھے گی یہ بھی مارے جائے جیسے ایک سوال اور ہے جیسے کہ اگر عمران خان صاحب مساق معیشت ہو بھی جاتا تو اس کے بدلے میں وہ کیا کریں گے میں یہی تو کہ رہا ہوں میں نے یہی سوال کیا کہ اگر تو یہ ذاتی ہے کہ مجھے جیل سے چھٹی ہو جائے مجھے سزا وہ دونوں مارے لئے کوئی بھلائی نہیں تو بیکار ہے بریک کی طرف بڑھنے ناظرین ہمارے ساتھی رہے جی ناظرین پروگرام کے تیسرے اور آخرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوشان دیت کہیں گے اور فاطنی صاحب اب ہم بات کریں گے آرمی چیف کا جو بین و لقوامی اشراقیت اشراقیت حمایت اور علاقائی چیلنجز سے جو نمٹنے کا عظم ہے اور بہتر سیکیورٹی کے نتیجے میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئے گی آرمی چیف اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو آپ اوورال کس طرح سے اس پر تجزیہ دیں گے دیکھیں دو امپورٹن چیز ہے یہ تو تیہ بات ہے کہ کسی ملک میں اس وقت تک انویسمنٹ نہیں آسکتی جب تک کہ سیکیورٹی نہیں ہو اچھا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ تو تیہ بات ہے کہ جہاں امن نہیں ہوگا بلکل اسی طرح حالہ کے مثال دینی نہیں چاہیے کراچی میں طویل عرصے تک بزنس ایفیکٹڈ رہا کیونکہ کراچی کے حالات اچھے نہیں رہے اور ہر جگہ دنگا فساد دشتگردی بد جلاو گھراو دکان بند مارکر بند یہ بند تو یہ تو تیہ بات ہے کہ دنیا کا کوئی کام ممکن نہیں ہے جب تک سکون نہ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری فوج اہم کردار ادا کر بھی رہی ہے اچھا اس سے زیادہ بہتر سیکیورٹی کے حوالے سے ہم آپ جان بھی نہیں سکتے ہمیں اس کی باری کیوں کبھی پتہ نہیں ہم تو ہم تو عام فہم بات کرتے ہیں لیکن جو ان کی مشکلات ہیں اور جو ان کی آسانیاں ہیں جو ان کی ناکامیاں ہیں اور ان کی کامیابیاں ہیں یہ دونوں باتوں سے عام فورسز اچھی طرح واقش ہے اور اسی حوالے سے وہ کام کر رہی ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دس بارہ برسوں میں یعنی بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ جب پرویز مشرق صاحب گئے اور زرداری صاحب آئے اور پھر میاں صاحب آئے اور اب عمران خان صاحب آئے اس دوران کئی حوالوں سے عام فورسز نے بہت قربانیوں کے بعد یہاں سیکیورٹی کے حالات بہت بہتر کی ہیں اور اب ہم بڑے سکون سے بیٹھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب معاملہ بہت اچھا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بہت ممکن ہے کہ آپ کی یعنی انویسمنٹ ظاہر ہے پرابلم ہوتے دو تین باتیں اہم ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ نہ آنے کی وجہ سیکیورٹی تو سب سے بڑا ایشو ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اس سے زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سرکاری معاملات ہیں جی یعنی ایک آدمی اپنی انویسمنٹ لاتا ہے اور کرتا ہے اس کو جو جس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے جن فائلوں سے گزرنا پڑتا ہے جن ڈپارٹمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے وہ اس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں انویسمنٹ بلکل نہیں آتی اور اب بھی نہیں آئے گی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے تمام کوشی کیوں جب اس کو بہتری کی طرف لائیں گے جب بھی آپ کو دیکھیں ہے کیا پوری دنیا میں آپ کہیں پیسے لے کے جائیں جی وہ آپ کو تین بار تو جھک کے سلام کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے پھر آپ ان کے ہاں انڈسٹری لگاتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں پھر وہ آپ کو جتنی میکسیمم چھٹی دے سکتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں جتنی آسانی آپ کے ہاں یعنی مسئلہ سیکورٹی تو بات کی ہے پہلا ایشو یہ ہے کہ جب ایک بندہ آ رہا ہے کہ دو عرب روپے مجھے یہاں لگانا ہے تو آپ اس کو اتنے طریقوں سے تن کرتے ہیں اس کے لائسنس کا مسئلہ اس کے الیکٹرک کا مسئلہ اس کے گیس کا مسئلہ اس کے کنسٹرکشن کا مسئلہ اس کے نقشے کا کہ آپ دیکھیں بہت ساری انڈسٹری آپ کے ہاں بار سے آٹو موبیل کیا دوسری انڈسٹری آتے آتے رکھ جاتی ہے پاور انڈسٹری آتے آتے رکھ جاتی کیونکہ وہ سسٹم کیسے صحیح کہ وہ ہے پولیٹیشنز کا کام کہ وہ بیروکریٹس کو کہیں اچھا میں سمجھتا عمران خان کے آنے کے بعد یعنی میری ذاتی رائے ہے کہ جو اور پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ کہ آپ بجائے کرپشن کو ختم تو کر رہے ہیں آپ لیکن کرپشن ختم کرنے کے لیے آپ اتنی زیادہ انٹی بائٹک کا ڈوز دے رہے ہیں کہ مریض صحیح تو ہو رہا ہے لیکن ساتھ کمزور بھی ہوتا جا رہا ہے یہ امپورٹن فاضی صاحب جس طرح سے علاقہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو بامقصد عالمی شراکت اور حمایت اور اہمیت کی حامل ہے نا پور ازم تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کن کن زاویوں سے ہمیں فائدے پہنچیں گے دیکھیں میں آپ کو تو سب سے پہلے تو افغانستان میں حالات بہتر ہونے کی دوسری بات یہ کہ جو عام فورسز جس سے دل جمعی سے کام قریب کرتی رہے کیونکہ ابھی آپ کا مسئلہ حل نہیں وہ افغان مستقل تھرٹ ہے اچھا پھر آپ کے ہاں جو بیشتر ابھی آپ کو پتا ہے وزیرستان سوہت نورت میں کیا کیا تماشا ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہم اس سے نمٹ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہاں آپ یہ سمجھ دیں کہ آپ کے چاروں طرف نرغے میں کافروں کے اکیلا حسین چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں ہندوستان ہمارا بدترین دشمن ہے اور وہ ہندوستان اپنے آلہکار کے طور پہ افغانستان کو استعمال کرتا اسی طرح ایران سے ہمارے کشید تعلقات کی وجہ سے ایران سے بھی بہت یعنی ڈائریکٹ ایران تو نہیں کرتا لیکن ایران کو آسان راستہ بنا کے جو بھارت یا دوسرے ممالکہ وہ کرتے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ظاہرہ پاکستان میں بڑے سارے دشوانی ہیں لیکن ہمیں سعودی عرب اور یوئی کو بھی دوست نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ان کے بھی اپنے اپنے مقاس ضرورت یہ سمجھیں کہ جو مالی اور معاشی تنگی سے آپ گزر رہے ہیں یہ آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیکھ تو اس کے لیے میں کیا سٹریٹیجی اپنا نہیں چاہیے بھئی دیکھیں اس کے لیے بہت جیسے آرمی چیف نے کہا بلکل صحیح کہا کہ انٹرنیشنل علاقہ رابطوں کے لیے مرکزی اہمیت رکھتے اس میں آپ کو پورے رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سیاستدانوں کو اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کو میں ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے کہ دنیا میں انقلاب کبھی بھی فوجی نہیں ہوتا کامیاب نہیں ہوتا ورنہ ہیٹلر کا آتا ہے اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہم وہ ہوتا ہے قوموں کو جذبہ دینا اور قوموں کے مزاج کو تبدیل کرنا اگر جیسے قائد اعظم کہا تھا قائد اعظم مزاج تبدیل کہنے آپ غور کریں چھوٹی سی بات کبھی آپ غور کریں کہ ایک آدمی مدراس میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا ہے پاکستان نہیں بنے گا اس کے آن ایک آدمی کرالہ میں بیٹھا ہوا اس کو پتا ہے کہ کبھی وہ پاکستان نہیں بنے گا لیکن اس کے باوجود دے رہا تو یہ جو فلسفہ اور یہ جو طاقت جب آپ پیدا کرتے ہیں قوموں میں وہ عصار اور قربانی کا جذبہ پیدا وہ آپ کے نہیں تک آپ سماجی اخلاقی ثقافتی سیاسی طور پہ تنزلی کے اس نیچلی سطح پہ ہیں جس کا ذکر مشکل یہ اور بات ہے کہ آپ خوف سے نہ کہیں پریشانی سے نہ کہیں مسلحت سے نہ کہیں کہ لوگ پیچھے پڑھ جائیں لیکن سچ سچ ہے کہ آپ کو پاکستان میں رویوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے اخلاق کی تبدیلی کی ضرورت ہے مذہبی رواداری کی تبدیلی کی ضرورت ہے خود بخود انویسمنٹ آ جائے گی انویسمنٹ میں کوئی پریشان نہیں نہیں جب آپ کے ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوگی تو کیسے آئے گی آرمی چیف نے بہت اچھی بات کی کوشش کر رہے ہیں علاقائی تعبون بڑھا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں اور پھر میں کہوں گا سیکورٹی سب سے پرائر ہے سب سے اہم ہے یعنی جب آپ کے گھر میں عمل نہیں ہوگا تو کون آئے گا آپ کے گھر میں فرض کی جب آپ کیا روزانہ دنگا فساد ہو رہا تو کون پڑوسی ملنے آگئی تو صحیح بات ہے لیکن اس کے پاس سکنڈ سپیچ کے وہی آئے گا جس کو آپ چائے پلائیں گی جب اگر فرض کی مہمان آیا آپ نے کہ چائے لے کے آئے ہیں آپ یہ نہیں آئے ہیں خود تو ہماری کیفیت یہ ہے جو آرہا اس سے ہم کہہ رہے ہیں بھئی اپنا کھانہ لے کے آئے ہیں آپ یہ نہیں تو انویسمنٹ جو لارہ وہ آپ اس کو اتنا تنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلی دن آپ چاہ رہے ہیں کہ اپنے پیسے وصلتے رہے ہیں تو اس سے نہیں ہوگا سی تھی بات ہے اگر آپ سے پوچھیں ظاہر ہے اب تو کچھ ہی وقت رہ گیا اختتام کی طرف جا رہے ہیں مسابق معیشت میں دونوں پارٹیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے حکومت کو اس بات کا کہ آئی ایم ایف کوئی خدا نہیں ہے اور اپوزیشن کو اس بات کا کہ یہ ملک اپنا ہے عمران خان بھی اپنے ہیں ہم بھی اپنے سارے لوگ یہ صرف اس میں بجٹ میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عام آدمی غریب آدمی روزگار کیسے مہیا کیا جائے اور اس کا گھر کیسے بائزد طریقے سے چلے اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو دونوں پارٹی کے لیے واہ اگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے یعنی دونوں نے مساق پہ سائن بھی کر دیا اور عوام وہیں پریشان سڑکوں پہ ماری چلی تو اس کا کچھ حاصل نہیں اچھا یہ بھی بتا دیجے جاتے جاتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کے ساتھ کون سی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی حامی ہوں گی اپوزیشن جو بھی جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گی لیکن شرائط سب کی یہی ہوگی کیونکہ دیکھیں ہر کو اپنے علاقے میں جانا ہے امران خان کو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو جا کے لندن میں بیٹھ جائیں گے لیکن جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے ٹیڑھا ان کو اپنے بلوچستان میں پختونخواہ میں پنجاب میں سندھ میں ان کو اپنے علاقے میں جا کے جواب دینا ہے کہ بھئی آپ نے یہ آٹا جو ہے ڈبل قیمت پہ سبزیاں تین گناہ قیمت پہ تیل تیل مکھن اور گھی جو ہے آسمان پہ دودھ آسمان پہ پٹرول آسمان پہ تو بھئی زندہ کہاں سے رہیں گے ہم ان کو تو دیکھیں نا بات یہ کہ ان کو تو جا کے ووٹ لینا ہے نا تو وہ ووٹ کیسے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے اس میں کافی بات چیت کی ضرورت ہے اچھا دوسرے جانب جو مریم نواز ہیں ان کی جو شہباز شریف کی مساقہ معیشت کی تجویز کی جو مقالفت انہوں نے کی ہے اس کے دیکھیں وہ تو خیر ابھی ظاہر ہے ایک دیکھیں ایک کلیر سی بات ہے ابھی جب بلاول سے ملاقات کی تھی انہوں نے اس میں شہباز شریف ساتھ نہیں تھے اور اسی وقت یہ انڈیکیشن مل گیا تھا کہ پی ایم ایل این کی جو نئی قیادت ہے بھلے تھوڑی سی اس کو پریشانی ہو لیکن اس میں سے وہ تمام پرانے لوگوں کو مائنس کر رہا اور اس میں کوئی بری بے نظیر نے بھی یہی کیا تھا کہ آنے کے بعد بھٹو صاحب کے بہت سارے ساتھیوں کا ہمیشہ یاد رکھے جب نئی قیادت آتی ہے نوجوانوں کی یا کم ایج کی تو وہ پرانے لوگوں کو سائٹ کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک آپ سے اپنے رکھئے گا بہت ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی روی نالوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کے بعد